بسم اللہ الرحمن الرحیم رہ سکتی ہے سو ڈیئر سوڈنٹس یاد رکھیں الگی کے جو ہیپیٹ ایٹ ہے اس کے لیے ویٹ پلیسز ہونا بہت ضروری ہے وہ پلیسز جہاں پر وارٹر ہوگا چاہے وہ وارٹر بہت ہی زیادہ گرم ہاتھ سپرنگز ہی کیوں نہیں ہے یا پھر یہ وارٹر بہت زیادہ تھنڈا چائے جو ہے آپ کے پاس پولر آئیس وہ ہی کیوں نہیں ہے وہاں پر الگی جو ہے وہ گروہ کرتی ہے اور اگر ہمارے علاقوں میں دیکھا جائے ڈیمپ اور شیڈی پلیسز جہاں پر وارٹر موجود ہوگا وہاں پر آپ کو الگی جو ہے وہ گروہ کی بھی دیکھ جائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پلانٹ لائک پروٹیسٹ ہیں تو یہ آٹو ٹرافک ہوں گے یہ اپنی خوراہ خود پریپیر کریں گے اٹس مین کہ یہ فوٹو سنثیٹک ریاکشن کو رن کریں گے تو فوٹو سنثیٹک ریاکشن کو رن کرنے کے لیے لائٹ ہارویسٹنگ کمپلیکس چاہیے ہوتے ہیں جنہوں لائٹ کو کیپچر کرنا ہوتا اور کیمیک الینرجی کے اندر کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس میں یہ سوڈنٹس ان کے پاس جو پگمٹس ہیں اس میں مین جو گرین پگمٹس ہیں وہ آپ کے پاس کلورو فیل اے کلورو فیل بی این کلورو فیل سی ٹائپ یہ موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کے پاس موجود ہیں کیروٹینائٹس کیروٹینائٹس یہاں پر آپ کو ییلو این آنیج دونوں طرح کے مل جائیں گے اس کے بعد آتے ہیں زینتو فیلز اس میں آپ کو فیوکو زینثین جو ہے وہ مل جاتی ہے اس کے بعد فائیکو بیلی سوم فائیکو بیلی سوم میں جسٹ آپ کو ایک ہی ملتی ہے that is called فائیکو اریتھرن فائیکو کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس الگین اریتھرن کا مطلب ہے ریڈ ٹھیک ہے فائیکو اریتھرن یعنی کہ ریڈ الگی کے اندر جو ریڈ پیگمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے فائیکو اریتھرن کہلاتا ہے یہ بھی لائٹ کیپچرنگ جو ہیں وہ پیگمنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے تو یہ فوٹو سنثیٹک ہیں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سارے اس کے پاس پیگمنٹس موجود ہیں تو تقریبا جو ارث پہ فیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ فوٹو سنسز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے اسی الگی کی وجہ سے ہوتی ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے ان کو آرگینک کمپاؤنڈ میں کنورٹ کرنے میں اس کی ریشو کتنی ہے ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ اور باقی جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرے پلانٹس کر رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کے جو سیکس آرگن ہوتے ہیں اس میں سیکشل ری پروڈکشن تو ہے نا تو اس کے لیے سیکس آرگن ہونا ضرور ہی ہوتے ہیں وہ یونی سیلولر ہوتے ہیں لیکن پلانٹس کے کیس میں وہ ڈیر سوڈنٹس کیا ہوتے ہیں ملٹی سیلولر ہوتے ہیں ان کے ادگرد کوئی پروٹیکٹیو سٹریرائل جیکٹ سیلز اگر میل کی بات کی جائے تو وہ ہوتی اور جو آرچی گونیم ہوتی اس کے اندر جو گیمیڈ بنتا ہے وہ بائر آوری اور وہ وینٹر جو ہے وہ نیک سیل اس کے بعد آپ کے پاس سٹائل سٹگما وہ سارے پروٹیکٹیڈ وے میں ہوتا ہے پلانٹس کے اندر لیکن یہاں پر پروٹیکٹیڈ نہیں ہوتا اور یونی سیلولر ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا زائیگوٹ is not protected by the plant body while in the case of plant that is protected by the plant body اس کے بعد اس میں جو پلانٹ باڈی ہوتی ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ not differentiated into root اس میں roots آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی stem دیکھنے کو نہیں ملتی and leaves دیکھنے کو نہیں ملتے کسی بھی قسم کی differentiation نہیں ہوتی vascular bundles xylem and phloem بھی absent ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو thalide like اور thalus like body جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد پلانٹس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پلانٹس میں تو آپ کو باقیدہ طور پر xylem and phloem جو ہیں وہ higher plants کے اندر دیکھیں گے اور وہ differentiated ہوں گے root stem and leaves کے اندر اس کے بعد آتا ہے body form اس کی body form unicellular ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو filamentous ہوتی ہیں اور اس میں بھی یہاں پر یہ distinctions موجود ہوتی ہیں کہ cell ایک دوسرے سے separated ہیں these are distinctions لیکن sometimes کیا ہوتا ہے کہ without distinctions ہوتی ہیں کوئی مضلب cross wall present نہیں ہوتی یہ sinusitic condition میں ہوتی ہیں سارے کے سارے nucleus ایک ہی جگہ پر ایک ہی جگہ پر جو ہے نا وہ کٹھے ہو رہے ہوتے ہیں this is called without distinctions اور sinusitic phase اور اس کے بعد ان کے لائف سائیکل کے اندر کسی ایک جگہ پر motile phase بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس motile flagellated phase آتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو crysofita ہے یا rodofita crysofita کے اندر dear students کیا ہوتا ہے کہ usually نہیں دیکھنے کو ملتی لیکن rodofita میں تو totally absent ہوتی ہے red algae کے اندر motile phase آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے جو phylum ہیں ان کی طرف تو پہلا phylum ہے اس کا yuglena yugleno phyta yugleno phyta کے اندر جو آپ کے پاس representative ہوگا وہ ہوگا yuglena اگر ہم اس کی form دیکھتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے unicellular ہوتا ہے locomotion یہ کرے گا اس کے پاس دو flagella ہوتے ہیں ایک long flagella یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے this is long flagella اور ایک short flagella جو یہیں پر آکے ختم ہو رہا ہے this is called short flagella اگر اس میں pigmentation کی بات کروں تو اس میں chlorophyll a and chlorophyll b دونوں موجود ہیں keratinides کی بات کروں تو یہاں پا ڈیئر students yellow اور orange جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے بعد taxonomic positions کے اگر بات کی جائے تو پہلے اس کو plants میں رکھا گیا پھر اس کو animal like protest میں رکھا گیا ٹھیک یعنی کہ اس کو plants اور animal دونوں کے اندر with the passage of time جیسے discoveries ہوئیں جیسے جیسے اس کے اندر کچھ features گیا تو اس کو رکھ دیا گیا کہ یہ animal سے belong کرتا ہے جب اس کا جو یہ اندر green color آپ کو نظر آ رہا ہے یہ chlorophyll دیکھے گیا سوری تو تب اس کو جو ہے وہ plants کے اندر رکھ دیا گیا لیکن جو اس کا molecular data ہے جو اس کا DNA sequencing ہے protein sequencing ہے وہ یہ بتاتی ہے یہ بیسیکل کے لئے کس سے belong کرتا ہے zoo phlegulate سے belong کرتا ہے اور اس میں اس کے zoo phlegulate ہونے کی جو نشاندہیہ وہ کیا ہے کہ یہ اپنا جو یہ chlorophyll ہے اس کو with the passage of time بعض وقت کیا کر دیتا اگر اس کو اندھیرے میں رکھا جائے dark جو ہے وہ environment provide کیا جائے تو یہ کیا کر دیتا اپنے chlorophyll کو lose کر دیتا ہے اور یہ heterotrophic ہو جاتا ہے اور جب یہ heterotrophic ہوگا تو پھر یہ کس کی طرح ہوں گے animals کی طرح تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر دوسرے small organism جو ہیں ان کو engulf کر کے ان سے اپنی جو requirement nutrition کیوں اس کو پورا کرتا ہے اس کے پاس یہ student ہمارے پاس آتا ہے dino flagellates dino flagellates dino mean two flagellates mean flagella di flagella اس کے پاس دو flagella جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے لیے جو اس کا phylum ہے وہ یہ pyrophyta کی اندر آتا ہے اس کی جو farm ہے وہ unicellular ہوتی ہے locomotion by two flagella اس میں آپ کو pigments chlorophyll ANC ملیں گے carotines میں ملیں گے اور zanthine فیوکو zanthine یعنی جو آپ کے پاس zanthofil فیوکو zanthine کی form میں مل جائے گا اس کے بعد ان کا main character ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس شیل ہوتا ہے لیکن یہ شیل چھوٹی پلیٹس ہوتی ہیں جو ملی ہوتی ہیں cellulose اور آپس میں interlock یہ cellulose سے بنی ہوئی اور آپس میں interlock کر رہی ہیں interlock جیسے یہ دونوں ہاتھ interlock کر رہے ہیں اور جہاں پر بھی درمیان میں چھوٹی سپیس بچ جاتی ہے اس کو impregnate کر دیا جاتا ہے کس کے ساتھ سلیکا ڈیپوزٹس کے ساتھ اس کے اندر سلیکا ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ سٹوڈنٹس آپ کے پاس سیکنڈ گروپ ہے پروڈیوسرز کا اگر آپ marine environment کے اندر دیکھتے ہیں marine ecosystem کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سیکنڈ گروپ ہوگا جو کیا کرتا ہے فوٹو سنسز کرتا اور فرسٹ پہ آپ پتا ہے کون سا ہے دائیس جس سے کیا ہوتا ہے ایک دم سے ان کے نمبر میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ red tides بنا دیتے ہیں سمندر میں یا ایسی water bodies چونکہ marine سے یہ بلونگ کرتے ہیں تو water bodies جو coastal areas پہ موجود ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے dear students water body ہونا ضرور ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے ایک دم سے ان کے نمبر کے اندر اضافہ ہوتا جب اضافہ ہوتا تو یہ ایک تائیڈ سی بنا دیتے ہیں جس کو red تائیڈ کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد اس کی example میں پاس ہیرشیم ہے اور گانیو لیکس آ جاتا ہے یہ دو اس کے جو ریپریزنٹیٹیف آرگنیزمز ہیں سو آئی ہوپ کہ دیر سوڈنٹ صاحب کو یہ چیسے سمجھ آگئے ہوگی سٹے کنیکٹ تھینک یو اللہ حافظ